موسیقی بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا ملکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا کئی دفعہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں علج گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیادہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے حال لیکن یہ میری طرح کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پر بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائنا تو وہ گردن انچی کر کر کے نقیبِ محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے میں نے بھی سادل آگئے بے چین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہو اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریاں بچھائیں گے جس بچائرے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لئے آیا ہوں اس طرح آپ کا ذوق دبالہ رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لئے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا ورنہ آپ الجاؤ کا شکار ہیں ورنہ آپ پریشان ہیں ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بڑی دور سے عرب کے جو سردھار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹوکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھی دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائے بات یعنی وہ محفل میں گپ شاپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دے نہ لے کس چکر میں پڑھ گئے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یح یا نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گھنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گھنے جاتے تھے ہماری محفلوں میں پیسے گھنے جاتے تھے اور وہ پرچیاں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو ملاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جسے رہنے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو مربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سے آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈھار آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی جب اس نے یہ کہنا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچت لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آرہا ہے پریشان نظر آرہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہانہ ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھیں یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے ایک اور بہت سارے لوگ اب تازیت کرنے جائے نا والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دعائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا ساری زندگی چدراہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے